یہ قرآن کی آئیت ہے کس کے لئے جتنا آسانی سے پڑھ سکو قرآن پاک پڑھا کرو قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہو یہ قرآن پاک ہم سے تقارہ کر رہا ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد قرآمی ہے جس مسلمان کا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے معمول کیا ہوتا ہے جس کو ہم روٹین کرتے ہیں دن رات پہ کچھ پانچ سات کام ہم نے کرنے ہی ہوئے ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہونی جائے ہیں رسول اللہ سنگھ کے اشادت کا مطلب یہ ہے کہ دن رات پہ جو پانچ سات دس کام ہم نے کرنے ہی کر رہے ہیں ان میں ایک کام قرآن پاک کی تلاوت کا ہونا جائے ہیں فمید جس آدمی کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت شامل نہیں ہے اس کا سینہ اجڑا ہوا گھر ہے ویران گھر ہے اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے میں رسول اللہ سنگھ کے اشادت کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ گھر چار دیواری جس کے اندر قرآن پاک کا ماحول تلاوت کا ماحول نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا وہ اجڑا ہوا گھر ہے قرآن پاک کا ہم سے پہلا تقاضی کیا ہے کچھ نہ کچھ پڑھے کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھے ہیں یہ قرآن پاک کا پہلا تقاضی ہے اور یہ حکم ہے اللہ پاک کا حکم ہے میرے لیے لابنہ دوسری بات قرآن پاک ہم سے تقاضی کرتا ہے جتنا پڑھو صحیح پڑھو جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو قرآن پاک مستقل زبان ہے زبان صحیح بولی جائے گی تو ترجمہ صحیح ہوگا اور زبان کا لفظ غلط بولا جائے گا تو ترجمہ صحیح ہوگا کسی بھی زبان کا لفظ انگریزی کا لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے پشتو کا لفظ ہے پنجابی کا لفظ ہے لفظ صحیح نہیں بولیں گے زبانہ صحیح رہے گا ہر زبان میں پنجابی کا لفظ جب آپ صحیح نہیں بولیں گے مانا بگڑ جائے گا اردو کا لفظ جب آپ صحیح نہیں بولیں گے تو مانا بگڑ جائے گا اور قرآن کے لفظ کو صحیح نہ پڑھیں تو مانا نہیں بگڑے گا پس صرف مانا بگڑے گا پھر قرآن میں صرف مانا نہیں بگڑتا پس اوقات ایمان بھی جلا جا قرآن کہتا ہے صحیح پڑھو دیکھیں ہم کوئی بھی زبان پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو تلافظ صحیح کرنے کی کوشش کرنے لفظ میں صحیح بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا انگریزی کی لفظ بھی بولتا ہوں تو پہلے اس کا تلافظ سیکھتا ہوں کیا اس کی جنامر کیا ہے اس کا لہجہ کیا ہے پھر تمہاری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ امریکن لہجہ ہے کہ بلٹش لہجہ ہے جرمن لہجہ میں پڑھ رہا ہوں کرتے ہیں میرے انگریزی بولنے کے لیے اس کا تلافظ یہ میں احتمام کرتا ہوں کیوں نہیں کرتا ہوں قرآن کے لئے کیوں نہیں کرتا اور لفظ بدلنے سے معنی کیسے بدلتا ہے دو مثالیں دوں گا بیس ہیوں ہیں انگریزی کا لفظ بدلنے صحیح نہ بولے تب بھی معنی بدل کہتا ہے قرآن کا لفظ صحیح نہ بولے تب بھی معنی بنا بڑھتا ہے میں واقعہ عرض کروں گا ایک دیکھا میں تقریب کرنا تھا اسلام آباد کی بات ہے ایک نوجوان بیٹھا کلم قاود لے کے بیٹھ گئے میں نے کہا بیٹھا کیا کرنے لگے ہو یہ آپ کی تقریب کا نوٹس لی لگا ہو میں نے کہا نوٹس پولس والے لے لیں کہ تم نے نوٹس لینا ہے تو لے لو نوٹس اور نوٹس پر کوئی فرق ہے ان کے بیٹھا نوٹس لینا تم واقع نہیں ہے چیٹی جی والے ہیں زندہ سلامت کھانے والے بھی ہیں اگر نوٹس لینا وہ تو لے لے تو نوٹس لے لو کر لینے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نوٹس اور نوٹس میں فرق ہے لکھنے میں کیا فرق ہے تلافظ بھی فرق ہے نوٹس کیا ہوتا ہے نوٹس کیا ہوتا ہے یہ بیسیو الفاظ ہے بیسیو میں الفاظ شنو کرتوں تو مجھے گھنٹہ چاہیے انگریزی کے الفاظ شنو کرتوں کہ لہجہ بدل جائے تو بالا بگڑ جاتا ہے قرآن پاک نے بھی شکایت کی ہے قرآن پاک نے شکایت کی ہے کہ جناب یہ آپ سے سلام گنافقین کی اور یوریوں کی آپ سے سلام کہتے ہیں تو ان لفظوں میں نہیں کہتے جو ان سے کہا گیا ہے شکایت کی ہے نہیں کہ یہ صحیح لفظوں سے سلام نہیں کہتے آپ بلکہ لفظ ایسا بگاڑتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ بدلنے کا حق ہے یا تم یہ لفظ بولو ہی نا جس کو یہ بگاڑتا ہے تم لفظی بدل دو یا یہ لفظ مو بگاڑ کے لفظ کا معنی بدل دیتے ہیں تم لفظی بدل دو جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے سارے آتے تھے مسلمان کو بڑے عدد سے سلام عرض کرتے تھے نا اور سلام علیکم جو آج کلام کرتے ہیں ہمارا سلام کیا ہے سلام علیکم جی وہ کہتے ہیں سلام علیکم جی یہی ہے نا ہمارا پبلک سلام یہی ہے سلام علیکم وہ کہتے ہیں سلام علیکم یہ حضور کو کہتے تھے اللہ لفظ صحیح بولو سلام علیکم کا معنی آپ پر سلامتی ہوگی اسلام علیکم مولد تینوں موت پہا ہے وہ قدر تینوں موت پہا ہے تینوں موت پہا ہے کہا لے لگ یہاں بچے ٹھیک سا حال شال ٹھیک ہے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں اسلام علیکم بچے ٹھیک سنن کرتے ہیں یہی کرتے ہیں یہ لفظ قرآن پاک شکایت کی کہ یہودی سلام بھی یہ نہیں کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے نبی کریم سے تشریف فرما تھے ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے سارے اکٹھے بیٹھتے تھے یہ یہودی آیا ہے اسلام علیکم یابر قاسم اسلام علیکم یابر قاسم ام الممن حرد آشاء بیٹھے بھی تھی سن لیا غصے سے بلیا تجھ پہ موت پڑے تجھ پہ لانت پڑے کیا بکباس کرتے ہیں چلا گیا حضور نے پوچھا عائشہ اتنے غصے میں کیوں آگئی تھی یہ رسول اللہ اس نے سلام پھڑے ہی کہا تھا سلام پھڑے ہی کہا تھا سلام پھڑے ہی کہا تھا آپ نے سنانی سے کیا کہا تھا سلام علیکم کہا تھا عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا اس نے کہا سلام علیکم نے کہا علیکم اس نے کہا آپ نے بہت پڑے میں نے کہا تجھ پڑے جواب میں نے دے دیا تو نے اس سے بہت پڑے دیمی جی بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے پہلی بات کیا کی تھی پڑھو دوسری بات کیا کی ہے جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو انگریزی سیکھ کے پڑھتے ہو قرآن بگر سیکھ کے پڑھتے ہو اردو سیکھ کر پڑھتے ہو اور قرآن سیکھنے کی ضرورت محسوس ہی انگریزی کا تلفظ کس سے پوچھیں گے کس سے پڑھیں گے انگریزی کے پروفیسر سے ٹیچر سے اور قرآن ہم خود ہی سیدھا کر رہے ہیں میری باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں لیکن سمجھ جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں انگریزی کا تلفظ ہم کس سے سیدھا کر رہے ہیں انگریزی کے پروفیسر سے اور قرآن سیدھا ہی کر رہے ہیں خود ہی سیدھا کر رہے ہیں اس کے لئے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے کسی پروفیسر کی ضرورت ہے جو کبھارا جی جائے دوسرا تقادہ قرآن پا کا صحیح پڑھو تیسرا تقادہ قرآن پا کا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے قرآن پا کا تجاہت بل ہوا آیاتم بجیناتم فی صدور اللذین او تلو سینے کے اندر بھی جگہ دو تھو سینے پہ لگاتے ہونا لگانا چاہیے قرآن پاک سینے پہ لکھتے ہیں عدب کے لئے قرآن کرتا ہے اندر بھی جگہ دے دو ہونٹوں سے لگاتے ہو پڑھ بھی لو تھوڑا سا سادہ ساتھ تکارہ قرآن پاک ہونٹوں سے لگاتے ہو محبت ہے قرآن پاک کو بوسا دینا محبت تکارہ قرآن پاک بوسا دینا پڑھ بھی لو یاد کرلو سینے سے لگاتے ہو لگانا چاہیے اندر بھی جگہ دے دو بل ہوا آیاتم بجیناتم یہ قرآن پاک کے آیات کہاں ہوتی ہیں فی صدور سینوں کے اندر ہوتی ہیں سینوں کے اوپر نہیں ہوتی ہیں سینوں کے اندر کیا مانا تھوڑا بہت یاد پھر قرآن پاک کا تقاضہ ہے ہم سے کہ تھوڑا بہت یاد جبانی بھی یاد کرلو قرآن پاک بڑی محبت کلے جبانی بھی کہتا ہے یا سینے کے اندر مجھے گھتیہ دے کچھ یاد کرلو اگر آپ چھوڑا سا بہت یاد عوصلے سے سن لیں تو میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ کم سے کم ایک مسلم سارا یاد ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے کم سے کم کتنا یاد ہو رہا تھا کم سے چھوڑا سا حساب کر لیا کبھی کیا ہے کبھی یہ حساب کیا ہے کہ مجھے کم سے کم کتنا یاد ہو رہا تھا آج تھوڑا سا حساب کر لیں نمازیں پانچ پڑھنی یا نہیں پڑھنی فجر کی پانچ نمازیں فجر سے لے کر عشاء کے وطنوں تک کتنی رکھتوں میں قرآن پڑھنا ہے اندازہ کر لیں اور زبانی پڑھنا ہے کہ موبائل کھول کے اٹریٹ کر کے دے کے پڑھنا ہے جتنا پڑھنا ہے زبانی پڑھنا ہے تو موبائل آپ تو بڑا آسان ہے کوئی جیل سے نکالا پڑھ لیا ہے پاری ساہبان نماز سے باہر ایسا ہی کرتے ہیں نماز کے حضر نہیں کرتے ہیں نماز سے باہر ایسا ہی کرتے ہیں موجود ہے بہر پاس مجھے بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں یہ زبانی پڑھنا ہے یا دیکھ کے پڑھنا ہے اچھا دو تین صورتوں سے ہی ساری نمازیں گزارنی ہیں کہ مختلف پڑھنی ہیں جنابے نے یہ کریم صرف کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے نا تبھی زحمت گوارہ فرمائی ہے کہ پوچھ رہے ہیں کہ یا حضور صفحہ جر میں کیا پڑھتے تھے زہر میں کیا پڑھتے تھے عشاء میں کیا پڑھتے تھے تبھی توجہ فروائی ہے تبھی پوچھ رہے ہیں حضور کیا معمول کیا تھا فجر میں زہر میں اثر میں نفلوں میں فردوں میں بطروں میں کیا پڑھا کرتے تھے وہ سامنے رکھ کر تو مجھے فیصلہ کرتے تھے کہ مجھے کم سے کم کتنا قرآن یاد ہونا چاہیے اتنا تو یاد ہونا ہی چاہیے نا اتنا قرآن پاک تو مجھے یاد ہونا ہی چاہیے جس کے ساتھ پاتھ وقت کی نماز سنت کے مطابق پڑھ سکھوں اس سے کام میں گزارہ ہو جائے گا یہ کتنے تقاضی کے میں رس کیا ہے پڑھا کرو اور صحیح پڑھا کرو اور اندر بھی جگہ دو صحیح سینے کہتے ہیں کس بھی یاد بھی کر لو چو ساتھ کالا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُوا مجھے جب پڑھونا تمہیں سمجھ آرہی ہو کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجھ سے مانگ رہا ہے حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُوا تمہارے علم میں ہو کے زبان سے کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک کس کے قلام ہے کس کے لئے قرآن پاک میں کون باتیں کرتا ہے اللہ پاک کس سے کرتا ہے کبھی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ سمجھوں کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کب کس حجیب کلام ہے میرا مالک مجھ سے کلام کر رہا ہے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ سمجھوں اللہ مجھے کہتا ہے کیا ہے ماننا نہ ماننا بات بھی بات ہے پتہ پتہ میرے لگ کہتا ہے کیا ہے کبھی دل میں کبھی خیال پیدا ہوا ہے کہ میں یہ سکتا ہے کیونکہ میرا مالک مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے میں باتے سخت کر رہا ہوں لیکن ضرورت کے مطابق کر رہا ہوں اچھے چلے قرآن میں کون باتیں کرتا ہے اللہ نماز میں کون باتیں کرتا ہے میں کرتا ہوں کسے کرتا ہوں اپنی کے بھی سمجھوں میں کیا کہہ رہا ہوں وضوح کر کے کپڑے پاک پہن کے کبلہ دھوکے بستر بھی آ کر ہاتھ بان کر میں باتیں شروع کرتا ہوں اللہ کی باتیں بھی دھوراتا ہوں اپنی باتیں بھی کرتا ہوں نہ یہ پتہ وہ کیا کہہ رہا ہے نہ یہ پتہ میں کہہ رہا ہے پتہ ہوتا ہے دنیا میں عجیب کلانا وضوح کر کے کرتا ہے کبلہ رخ ہو کر کرتا ہے تو مام ایسو پیس پورے کرتے ہیں نماز کے سارے ایسو پیس پورے کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی پتہ قلوب ہے کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ گفتگو کر کے میری درخواستوں کی فیرز کتنی لمحی ہوتی ہے تو یہ بھی کر دے مجھ سے یہ نہیں ہوتا قرآن پاک کا چوتھا تقاضہ کیا ہے قرآن پاک کا چوتھا تقاضہ کیا ہے جو کہہ رہے ہیں سمجھی قرآن پاک نے کیا جملہ بولا حتی تعلیمو ما تقولو جو تم زبان سے الفاظ عذا کر رہے ہو تمہارے علم میں بھی ہو یہ دعا ہے یہ کوئی من مانگنے کی بات ہے کوئی دینے کی بات ہے چار پانچوہ اور آخری تقاضہ اس کے لئے قرآن پاک کیا ہے قرآن پاک خود بول بول کے کہہ رہا ہے میں کسی مفسر کا قول لکل نہیں کر رہا ہوں کسی دانشور کی بات لکل نہیں کر رہا ہوں اللہ کی باتیں لکل کر رہا ہوں پانچوہ تقاضہ کیا ہے بڑا خص بڑا سخت انا انزلنا الیکل کتاب بالحق لتحکم بین الناس بمہرک اللہ اپنے معاملے کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں وقت قرآن کہتا ہے مجھ سے پوچھو کیا کرنا ہے لتحکم بین الناس بمہرک اللہ یہ قرآن پر یہ ہوتا رہا ہے انا انزلنا الیکل کتاب الحق چلو سننے میں دیکھنے میں پڑھنے میں آ جاتا ہے آ جاتا ہے تو کم از کم ایک لمحہ رکھ کے لیے دیکھنے میں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں مجھے بریک تو لگے نا اس پر امام بخریر رحمت اللہ کی بات تکل کرو ہے امام بخریر رحمت اللہ نے قرآن پاک کے حقوق پر یہ حقوق تکل کیا ہے سنواتے ہیں قرآن پاک کا یہ حق ہے الوقوف اندہ کتابی قرآن پاک کا حکم علم میں آئے سمجھ میں آئے سننے میں آئے تو بریک لگے میں اس کی نسال دیا کرتا ہوں تو یہ سمجدار ڈرائیور روڈ پر جا رہا ہے سامنے سرخ بتین نظر آئی ہے یا چلو پینی نظر آگئی ہے ایک دفعہ تو پاک بریک پر جاتا ہے ایک دفعہ تو پاک بریک پر جاتا ہے یا لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے یہ تو کمرک بریک پر جاتا ہے کہ لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے اتوار کا دن نہ ہو لاہور نہ ہو تو لگا لیتے ہیں اور یہ تو ہار کا دن لاؤ رکھ رہی رہا تھا یہ ہماری اپنی مرضی ہے لیکن ایک دفعہ تو پاؤں بریک پہ جاتا ہے کہ بریک لگانی ہے نہیں لگانی ہے پھر قرآن امام بخاری یہ کہتے ہیں قرآن پاک کا حکم سامنے آیا ہے یہ ایک دفعہ تو بریک پہ پاؤں رکھو یا قرآن کیا کہہ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور کہتے ہیں امام بخاری کہ قرآن پاک کا حق ہے الوقوف اندہ کتاب اللہ قرآن پاک کا حکم معلوم ہونے پر بریک رہی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے خسائل میں بیان کرتے ہیں کہانا وقافن اندہ کتاب حضرت عمر کے خصوصیات میں رضی اللہ تعالیٰ کہ قرآن پاک کی بات سن کر ان کو بریک لگ جاتی ہے بریک نہیں پریشر بریک رہی ہے ہوں یہ کھڑے گئے اس پر دیشمار واقعات ہیں حضرت عمر کے ایک واقعہ وہ پھر واقعہ ختم کرتے ہیں اور بھی جانا کہیں مولانا کو ببارک بات دیتے ہوئے آپ کو ببارک بات دیتے ہوئے الوقوف اندہ کتاب اللہ کیا ہوتا ہے اس پر امام بخاری نے ہی واقعہ بیان کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں کہا قرآن پاک کا حکم اچانک سامنے آتا تھا نا تو بریک لگ جاتا ہے سور قرآن کیا کہتا ہے امام بخاری نے واقعہ بیان کیا ہے حضرت عمر کی شورہ کے ایک ممر تھے حرد بن قیس فضاری رضی اللہ تعالی نوجوان عالم تھے بڑے صاحب علم تھے حرد بن قیس فضاری رضی اللہ تعالی اہل علم میں سے تھے نوجوان تھے حضرت عمر کے چہہتے تھے یعنی وہ لوگ جن کو بڑے قریب بٹھایا کرتے تھے مشورے کے لئے ان کے چچا محترم رویانہ ابن حسن فضاری رضی اللہ تعالی سردار ہیں اپنے قبیلے کے سردار تھے اور کے ہاں تو بطیجے کی طور دیکھئے کہ امیر المہنین بڑا اس کا لحاظ کرتے ہیں پاس بچھاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں دیکھا کہ میری بڑے بطیجے کے بڑے طور ٹار ہے بڑے خوش ہوئے بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے امیر المہنین تمہیں بہت اہمیت دیتے ہیں بہت تمہارے ساتھ بشورے کرتے ہیں بہت بلاتے ہیں تمہیں تو میں نے ایک امیر المہنین سے بات کرنے ہیں مجھے وقت لے دو الہدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں اب یہ سردار ہیں اور نام حضرت عیانہ ابن حسن فضاری رضی اللہ وہ فضارہ کے سردار ہیں پتیجے سے کہہ رہے ہیں کہ الہدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک مجھے تو انہوں نے کہا امیر المہنین میں نے چچائے ہوئے ہیں آپ سے علاقی میں ملا بلا اللہ خور خود روایت کر رہے ہیں اور روایت بخاری کہتے ہیں میں لے کر چچا جی کو گیا حضرت عمر بنے بڑے اختلام سے پروٹوکو جیسے ہوتا ہے اللہ کی قدرت ماضی اتفاقات ایسے ہوتے ہیں چچا محترم نے سلام جواب ہوتے ہی ایک بات ایسی کہہ دی کہ حضرت عمر کو غصہ آگا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایسی بات پر سے نکل گئی کہہ دی کہ حضرت عمر کو غصہ آگا پھر روتا کیا تھا حضرت عمر کو غصہ آگا بات کیا تھی بات بھی نکل کی ہے سردار صاحب نے بیٹھتے ہی فرمایا ہے حضرت عمر سے آپ مارے ساتھ انصاف نہیں کرتے آپ ہمیں بیت المال سے ہمارا پورا حق نہیں دیتے اپنے چودریانی آنزاز میں بات کیا حضرت عمر کو آگیا ہے غصہ میں نے پہلے اس کیا کہ غصہ آتا تھا پھر کیا ہوتا تھا کوڑا ہاتھ میں تھا یہ اٹھایا ہے میں انصاف نہیں کرتا تھا مفسوری صورتحال بدل گئی پوری سچیشن بدل گئی میں انصاف نہیں کرتا اور کرتے میری دکھانے ہو گئی یہ چچا یہ کوڑا چچا کے کمر پر پڑے گا برادری میں میرا کیا بنے گا چاچے کو کوڑے بروا لینے گیا تھا وہ ٹور شہوساری گئی کہتے ہیں میری تو مصیبت کب ہے یہ کیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے اچانک اب میرے پاؤں کری سے زمین نکل گئے کہ یہ کوڑا بھارا پڑے گا کس کو پڑے گا چاچے جی کو پڑے گا جو قبیلے کے سدار ہیں میرا کیا بنے گا قبیلے میں کہ چاچے کو اس کمر پڑے گیا تھا مزاج جانتے تھے کس بندے کو بریک لگانی ہے کہاں لگانی ہے بریک کی بات کر رہا ہوں اور کہتے ہیں مزاج سراس تھے کس بندے کو بریک لگانی ہے کس کو حضرت عمر کو اور بریک بھی پریشر چاہیے تھی فورم آنا ہاتھ کا کہتے ہیں جو ہی حضرت میں نے ہاتھ اٹھا آئے میں نے قرآن پاکی آیت پڑھ دی خوض اللہ وعمر بالعرف وآرزان الجاہلین فورم نے آئت پڑھ دی خوض العفو عفو درگزر سے کام لے وآمر بالعرف نکی کی تلقین کیا کریں آرزان الجاہلین کسی جاہل کے موز سے کوئی اچانک بات لینے گئے تو نظر اللہ اس کے لئے اگرور کر رہے گئے آرزان الجاہلین میں نے یوں ہی آئت پڑھی حضرت عمر کا یتناہ ہوا حادث وہ جو کمر پہ یوں گئے گیا امام بخاری یہ واقعہ بیان کر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کا حکم سامنے آنے پر بریک لگنا ہے اس کو کہتے ہیں حضرت عمرہ میں نے قرآن پاک کے تقاضی عرض کی ہے قرآن پاک ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے اور اس کی حسنہ ہوا ہے کہ آپ بارہ سال قرآن پاک سنتے رہے ہیں اللہ پاک مولانا کو جلائے خیرت عطا فرمائے اور میری دو درخواستیں ہیں ایک تو یہ یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے اگلے بارہ سال میں ہم اگلے سلسلہ دو سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سلسلہ ملقتیں نہیں ہونا چاہیے میں یہ گزارش کر رہا مولانا سے بھی مسجد کے منتظمین سے بھی آپ سے یہ بڑی برکت کی بات ہے ہمارے فائدے کی بات ہے ہماری ضرورت کی بات ہے بڑا عجر ہے اس کا ثواب ہے ایک جگزارش اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا مسجد کے ماحول سے سارے متعلقہ لوگوں سے اگر کچھ نوجوان تیار ہو جائیں تو مولانا سے مزارش کر رہو ہے کہ ان کو ترجمہ پڑھائیں یہ کہے ترجمہ سنانا درس کیا ہوتا ہے ترجمہ سنانا نہیں کلاس کی صورت میں کچھ نوجوانوں کو ترجمہ پڑھائیں یہ ہے وہ زندہ ترجمہ سنانا اور چیز ہوتا ہے ترجمہ پڑھانا اور چیز وقت تفصیل کا بڑی اس میں بڑی چلچس گفت ہوئے ہیں لیکن ایک درس میں سنتے ہیں یہ آخری درس ہے رسول اللہ علیہ اصل دائرہ کیا ہے ترجمہ پڑھائیں تو میری یہ گزارش مولانا فرما کے ترجمہ کلاس ہے اس میں زیادہ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا اللہ کے بندوں اس میں زیادہ وقت نکالیں تھوڑا سا لینے میں آپ گئنٹا کوئی مسئل نہیں ہے بڑے وقت ضائع کرتے ہیں بہت بہت جگہ وقت ضائع کرتے ہیں پہلے لکھیں دوستوں سے نوجوانوں سے کہ ترجمہ کلاس کے وقت نکالیں اور درس کا تسلسل بھی جاری لینا چاہیے اور ترجمہ کلاس بھی کامیاب اور اچھی یہ برک معمولات کے مطابق تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے آپ کے اس عمل کو قبولیت اطاف فرمائے برکات نصیب فرمائے واخر داوانا الحمدللہ